محمد بلال لہور میں بلا کر ان کو ٹول پلازو کو اوپر زلیل کیا عمران خان صاحب کو عدالتوں میں بلا کر ان کے اوپر پتھر برسائے سارا کچھ کیوں کیا تاکہ عمران خان ہمت ہار جائیں اور وہ تھورا سا بیک ورڈ میں آ جائیں لیکن جب انہوں کو پتا چل گیا کہ نہ عمران خان صاحب بیک ورڈ پہ آ رہے ہیں اور نہ ان کی پذیرائی جو روج پہ گئی ہوئی ہے جو ان کی شہرت وہ نہ بیک ورڈ پہ آ رہی ہے تو انہوں نے تیسرا جو لاسٹ جو حربہ تھا وہ اپنانے کی کوشش کی اور رات کو پنجاب الیکشن ملتوی کر دیا نگران حکومت نے آج پریس کانفرنس کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک علامیہ جاری کیا انہوں نے کہا کہ ہم یہ الیکشن بالکل بھی ملتوی نہیں کر رہے کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کے اوپر آرٹیکل سکس کا خطرہ منڈلا رہا ہے کیونکہ ایک تو انہوں نے ٹائمنگ بری پرفیکٹ چیوز کی ہے لائک کہ آج بھی عدالتیں باندھیں کال بھی عدالتیں باندھیں ہفتے والے دن بھی عدالتیں باندھیں اور اتوار والے دن بھی باندھیں تو سنوار والے دن چار دن کے بعد یہ عدالتیں اوپن ہوں گی اور تب پٹیشن دائر ہوگی اور پٹیشن دائر ہونے کے بعد عدالت میں کیس سنا جائے گا تو وہاں پر جو دیفنیٹلی فیصلہ ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا جائے گا اور آئین اور قانون یہی کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ کرانے ہیں انیس بیس ہو سکتا ہے جیسے کہ تیرہ اپریل کو یہ ڈیر پوری ہو رہی تھی نگران حکومت کے لیکن الیکشن کی تاریخ تیس اپریل کو دے دی گئی تو عدالت نے دیکھا کہ سیم منتھ آ رہا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اب انہوں نے الیکشن ہی ختم کر دیا کیونکہ جب الیکشن ہی نہیں ہوگا تو نا عمران خان صاحب کی جو اس وقت گڈی چری ہوئی ہے وہ کام آئے گی کسی کے تو نا عمران خان صاحب حکومت میں آ سکیں گے نا عمران خان صاحب اپنے لئے کوئی رلیف کر سکیں گے اس کے بعد مریم اور انگزیم نے اس کے اوپر بیان دیا کہ الیکشن کمیشن نے پاکستان بچا لیا میں نے جب یہ ہیڈ لائن دیکھی مجھے پہلے لگا کہ کوئی مزین کا خیز بات ہے لیکن جب اس کی ڈیٹیل میں دیکھا تو انہوں نے واقعی یہ بیان دیا ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن نے دو صوبوں میں الیکشن ملتوی کر کے پاکستان کو بچا لیا میں انہوں نے پوچھے کیسے پاکستان بچ گیا آئین کہتا ہے کہ دو صوبوں کے اندر الیکشن کرانے چاہیے اور آرٹیکل سکس اس کے اوپر بالکل تیع ہے کیونکہ اگر کسی بھی طریقے سے آئین کی خلاف فرضی ہوتی ہے تو اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگتا ہے لیکن یہاں پر حکومت جب عمران خان صاحب نے سمبلیہ تو رہی تھی تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل سکس لگے گا شباز شریف بار بار کہہ رہے تھے آرٹیکل سکس لگے گا آرٹیکل سکس لگے گا تب تو حکومت بار بار عدالت کو موجود مطلب کہ عدالت کو بار بار بلاری تھی کہ اس کے اندرہ مداخلت کریں اور عدالتیں پھر رات کو کھلی بھی تھی آہام صاحب نے دیکھا تو اس کے بعد جو فیصلے ہوئے پھر آئین قانون کے مطابق انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جو عمران خان صاحب کو اہدے سے ہٹانے کے لیے جو اپوٹیشن ہے اس کو کامیاد کیا اور اس کے بعد مران خان صاحب کو فارد کیا لیکن اب عدالت کی فیصلے کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق ہم نے شیڈول جاری کیا عدالت کے فیصلے مطابق ہم نے الیکشن کی تاریخ تیع کی عدالت کے فیصلے کے مطابق ہم نے دوسرے داروں سے مشاورت کی لیکن وہ کہتے ہیں دوسرے دارے جس طرح سیکیورٹی دارے وزارت خزانہ سیکیورٹی پاک فواج یا اس طرح کے دوسرے دارے جتنے بھی انوالو ہوتے ہیں الیکشن میں کہتے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر محول ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے اندر دیشت کر دیا پانچ مینے لگ جائیں گے دیشت کر دی ختم ہونے میں اس کے بعد آپ الیکشن کروائیں گے تو اب ہر ایک دارہ جو بھی مثال کا طور پر نگران حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن میں نے ملتوی نہیں کیے یہ تو حکومت نے ملتوی کیے ہیں الیکشن کمیشن میں ملتوی کیے ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا میں نے بھی نہیں کیے یہ مجھے تو رپورٹ پیش کی گئی ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر آرٹیکل سکس لگے گا تو ہر ایک ادارہ اپنا ایک بیک اپ پوائنٹ بھی بنا رہا ہے ذرانہ سناؤ اللہ سے پوچھا گیا اس نے بولا ہمیں تو اداروں نے بولا ہر ایک ادارے سے ہم نے رپورٹ طلب کی لیکن انہیں کہا کہ آرٹیکل یہ جو ابھی الیکشن ہو سکتے ہیں وہ شاف اور شفاف نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے ہم نے یہ الیکشن ملتوی کیا ہے ویسے بھی جب پورے پاکستان میں نگران حکومت ہوگی تو تب یہ الیکشن ہونے چاہیے لیکن ایسا آئین میں کہیں بھی نہیں لکھا تو خبر کو آگے لے کر جاتے ہیں خبر کو آگے بھراتے ہیں پی ٹی ای نے رات پاک اس کے اوپر کوئی بھی علامیہ جاری نہیں کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جو سینئر کی عادت ہے ان کے ساتھ مشابرت کریں گے مشابرت کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی نہ پھر لائے عمل اختیار کریں گے تو آج پی ٹی حکومت نے اس کے اوپر اپنا بیانیاں جاری کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے اس فیصلے کو اور سپریم کورٹ کے اندر اس کو برپور طریقے سے پیش کریں گے اور سنوار والا دن جتنی بھی جنگ ہوگی وہ ساری سپریم کورٹ میں ہوگی اور تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی اب جو آنکھیں ہیں ان کی جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ کے طرف اچھا لگئی ہیں تو ناظرین لاست پہ ہم آپ کو ایک بری انٹرسنگ خبر دیتے ہیں پاکستان میں قانون کی بات ہم کر رہے ہیں کہ آرٹیکل سکس لگے گا یہ ہے تو پاکستان میں قانون کی یہ حالات ہیں کہ شیطان بھی پاکستان میں قانون سے تانگ ہے کیونکہ پاکستان میں رات کو شیطان بڑے آرام سکون سے مستی سے گونپی رہا تھا لیکن اچانا کی مولویوں نے اعلان کر دیا علماء حضرات کی طرف سے کہ پاکستان کے اندر روز ہے تو کافی زیادہ وام جو سو رہی تھی اور سونے کے بعد صبح جب وہ اٹھی تو ان کو پتا چلا کافی زیادہ لوگوں نے روزہ رکھ لیا ہے اور شیطان کو بھی اچانک پتا چلا کہ رمضان آگیا اور اس کو زبردستی بغیر کوئی ورانٹ گرفتاری دیئے بغیر اس کو گرفتار کر کے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا تو ناظرین آپ تک کے لیے اتنا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پاکستان زندہ باب